السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبر میں کیا کیا ہوگا ہم سب اپنے فیوچر تھا اس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کرنا ہے لڑکیوں کے لئے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کیونکہ ہاں لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے اور اس کی صفائی سترائی اور ڈیکوریشن اور اس کے لئے بہت ساری محنت لیکن یاد رکھئے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا اس سے اگلا گھر جو ہے جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے وہ بھی ایک گھر ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ زیادہ کتنا جی سکتے ہیں چند سال لیکن عبر میں معلوم نہیں سیکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے اللہ آلو اگر وہ گھر امدہ ہے تو راحت اور آرام ہے اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریادی پریاد سننے والا نہیں دنیا میں کسی اسپتال میں اگر کوئی بیمار کر رہتا ہے تو بہت سے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں اس کو سکون بخشتے ہیں لیکن قبر میں کون آئے گا کوئی بھی نہیں وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کونسی ہوگی جنت کا بستر اور لباس کو ملنا سوالوں کا صحیح جواب دے گا سیدنا برائب نے عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت رزق اور خوشبو آتی ہے قبر میں کیا آتا ہے جنت کی راحت رزق اور خوشبو اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تاحد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے جنت کا دروازہ کھولا جانا سیدنا ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانا ہے اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ تم دیکھو تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ خوش قسمت لوگ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر لی کہ جو وہاں پر اپنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر خوش ہوں گے جیسے آج آپ سرٹیفیکیٹ لے کر خوش ہوں گے انشاءالہ کہ آپ کی کوششیں قابلی خدر ٹھہری تو اصل سرٹیفیکیٹ وہ ہے جو قبر میں ملے گا جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا صبح و شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جیسے بیڈروم کے اندر ٹیلیویجن میں لوگ طرح طرح کے مناظر دیکھتے ہیں نیچنل بیوٹی دیکھتے ہیں یا اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈروم میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح قبر میں لیٹے ہوئے جب اہل جنت یعنی جن کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں سیدنا ابن عبر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے نکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس لگانہ پہنچا دے یہاں جانے والا ہے تو یہ ہے تیرا گھر بار بار اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھائے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اس ہدایت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بات اس کے لئے شکر کا باعث بن جاتی ہے کیا آج دنیا میں آپ اللہ کی دیوی ہدایت پر شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تیرے شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی تیرے شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی تیرے شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی جو آج دین کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے قبر میں بھی شکر گزار ہوں گے اللہ کے فضل سے قبر کا ستر ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا قطادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لئے اس کی قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اس دن تک سبزے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی رہتا ہے قبر میں چود میں کے چاند کی روشنی ہونا سیدنا ابو مرارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنے قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے کہا ہوتا ہے سبز باغیچے میں ہوتا ہے سبحان اللہ جسے باغ و گارڈن میں ہوتا ہے پھر اس کے لئے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے اتنا گھر تو دنیا میں بڑا نہیں ملتا ہے جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا اور اس کے لئے چودمی کی چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے جس میں اس کو سکون ملتا ہے کیونکہ اگر سورج کے روشنی ہوتی تو تھک جاتا ہے گھر والوں کو خبر دینے کی تمنہ کرنا سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنے قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں کو جھوڑ دو میں گھر والوں کو خوش خبری دے دوں لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں کہا ہوں ہو سکتا بالکل ایسے یہ نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراں اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بیج رہے ہوتے ہیں اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں لیکن وہاں کوئی ویٹسائپ نہیں ہوگا میں ایک عمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا سعیدنا برائے بن عاظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور انتہائی امدہ خوشبو وانے ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوش خبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا چہرہ خیر لایا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں سبحان اللہ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں نمازوں کو دیکھیں دعاوں کو دیکھیں لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے ابھی تو میں ڈر لگتا نے کہ قیامت نہ آ جائے گئی تو وہ کہے گا ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ ہو اور اپنے وال کی طرف واپس لوٹ جاؤں تاکہ جا کے ان سے ملو یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی انسان دنیا میں کہیں ابھی سیر و تفری کر کے آئے لیکن جو مزا اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں اور ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر یہ شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت کپڑے انتہائی خوبصورت خوش وہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس سیس کی جو تجھے خوش کرے خوشخبری پا لے اللہ کی رضا مندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ خیر لائے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تُو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا یعنی پیچھے ہوتا تھا ججکتا تھا ڈرتا تھا اللہ تجھے بہترین بدلہ دے تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لیں صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا سیدنا اقبہ بن عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے مجھتی ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا اس لیے چاہے ایک خجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے دینے والے بنے ہمیشہ دینے پر حرص رکھے اور یاد رکھئے دینے والوں کو ملتا ہے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے اور قسم کھا کر یہ بات دے گئے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت کے لیے اس کی قبر کے لمبائی اور چڑائی میں ستر ہاتھ پر آخ کر دی جاتی ہے پھر اس کے لیے اس ورشنی کر دی جاتی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ وہ انہیں خبر دے دو تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلھن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگہ تھا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس لین سے اٹھے گا کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی روح کے سب اس پرندوں میں ڈالا جانا سیدنا ابو حرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جسم کو اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو درنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں یعنی یہ شہیدوں کا اجام ہے شہدہ کو گھر اور رزق ملنا سیدنا ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدہ جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رم کے خیمے میں رہتے ہیں ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے سبحان اللہ جنت کا کھانا ایک انساری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ایک انساری کے جنازے میں نکلے اور میں اس وقت نا عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھوڑنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو البتہ اس کے لیے جنت میں اگور کے بہت سے خوشے یعنی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی شہدہ کی خصوصی مہمان نوازی سیدنا مسروخ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سب سپرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں یعنی جہاں سے جاتی ہیں ان کا رب ان کی طرف جھاک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے وہ عرض کرتے ہیں ہم کسی چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح تین مرتبہ فرماتا ہے پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہماری جسموں میں لٹا دے یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیر کرتے ہیں نیک عامال کا سوا پہنچتے رہنا تین قسم کے عامال کا سلسلہ جاری رہنا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین عامال کے سوا اس کے تمام عامال کا سلسلہ منکتے ہو جاتا ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے یا نیک اولاد جو اس مہیت کے لیے دعا کرتی ہے یا مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں آپ سب اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادہ دادی جو بھی ان کے لیے نیت کرنی چاہیے اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی بعفو انہو واکرم نزله وابسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابید من الدنس اللہم ابدله دارا خیرا من داره واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجه اللہم ادخله الجنہ اللہم ادخله الجنہ اللہم ادخله الجنہ جہاں اپنی بخشش کی دعا ماغا کریں وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کریں کیونکہ اللہ سبحان و تعالی کا فرمان ہے انشکر لی ولی والدین کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہے اور سکتا کہ انہوں نے کہیا آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا شکر عمل سے ہوتا ہے اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے کوئی سوال کیوں نے ٹھیک مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ نے یہ حدیثیں مجھے سنا دی تھی ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہم بار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں جہاں ایک طرف قبر میں نعمتیں ہیں وہاں دوسری طرف قبر میں عذاب بھی ہیں سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اس نے عذاب بھی قبر کا ذکر کیا تو عیشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب بھی قبر سے پناہ میں رکھے اس پر عیشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب بھی قبر کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب بھی قبر حق ہے عیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذابِ طبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو یہ کون دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کہا پڑھی جاتی ہے کچھ پتہ آپ کو تشہد کے بعد